اور یہاں پہ بات آتی ہے سرکل کی سراؤنڈنگز کی فرینڈز کی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں ہم پہ ماحول کا اثر پڑتا ہے پرافتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی اتر بیچنے والے کے پاس سے بچ کے نہیں جا سکتے یا تو انسان اتر کو خرید لے گا پرفیوم خرید لے گا کم سے کم خوشبو لے کر آئے گا یا تو تمہیں جسم کو جلا دے گی کپڑوں کو جلا دے گی یا تو کم سے کم بری سمیل تو لے کر آؤں گے تو جیسے کہاوت ہے جیسی سنگت ویسی رنگت جو دوست ہوتے ہیں آس پاس وہ لوگ بہت بڑا ڈی موٹیویٹنگ یا موٹیویٹنگ فیکٹر بنتے ہیں بہت پڑھنے کا شوق آگیا ہے دکھ رہا ہے تمہیں تم تو بہت پڑھنے کا شوق آگیا ہے ابھی کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے کمنٹس ہوتے ہیں تو آدمی الائنڈ ہونا چاہتا ہے اپنے ماحول کے ساتھ کہ میں بھی نہیں کہا میں تو ایسی بس پڑھ رہا تھا ایسی دکھا رہا تھا ایسی تھوڑی دیر تو یہ چیز کیا ہوتی ہے یہ بہت ہی پٹ آف کرتی ہے تو سراؤنڈنگز ہمارے آس پاس بہت ضروری ہے اور پیور پریشر کیسا ہوتا ہے مالے میں آپ کو اگر آزو بازو میں سب ایسے لوگ ہیں جو پڑھاکو ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور جو انٹریسٹڈ ہے نالج میں تو آپ دیکھوں گے کہ آپ کے اندر بھی وہ کین انٹریسٹ پیدا ہوگا تو ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے جو اتر بیچنے والے ہوں پرفیوم سیلرز پرفیوم سیلر کا ملے گا ہمارے سوسائٹی میں پرفیوم سیلرز ہیں ہمارے آس پاس ہوتے ہیں پرفیوم سیلرز اور کئی بار ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اکیلے ملتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے بورنگ لگتے ہیں لوگوں کو تو کوئی بات نہیں ہمیں اپنے اس چیز کے لیے چاہیے اور کوئی کاؤس کے لیے کوئی ایک چیز کے لیے اچھی کمپنی بہت ضروری ہے جو اچھی کمپنی کے اندر ایک انسان اس کے اندر ڈیولپ ہو سکتا ہے اور بری کمپنی کے اندر اس کے اندر بہت سارے نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں تو لک ایٹ یور فرنڈز بہت ضروری ہے کون ہے آپ کے کمپنی اسی وجہ سے لوگ کئی بار بولتے ہیں کہ میں فلان جگہ پر سٹڈی کرنا چاہتا ہوں وہاں پر جو لوگ ہیں بہت سٹوڈیوس ہوتے ہیں اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایڈوکیشن سٹینڈرڈ کو دونوں جگہ کو کمپیر کریں گے آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ملے گا تھوڑا سا بیٹر ہے تھوڑا سا یہاں کم ہے but what will really make a difference is کہ جو ماحول ہوتا ہے سٹوڈنٹس میں وہ ماحول کے وجہ سے results tremendously different ہو جاتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے networking بڑھ گئی ہے لوگوں کا ملنا بڑھ گیا ہے تو right circle کو اپنے ساتھ جوڑنا یہ بھی بہت ضروری ہے اور یہ چیز کے ذریعے بھی ایک انسان ہوتا ہے even moral grounds میں کئی بار کیا ہوتا ہے morally کچھ bad habits ہوتی ہے دوستوں میں دکھا گیا ہے کہ کوئی ایک ہے جو bad words دیتا ہے گالیاں دے رہا ہے یہاں تکہ دکھا گیا ہے کہ friend circle کے لوگ same type کی گالیاں دیتے ہیں مطلب وہ bad words بھی same دینے لگتے ہیں ان کا بات کرنے کا انداز بھی similar ہونے لگتا ہے اور کتنی ساری bad habits ہے جو لوگ اپنے friend circle سے سیکھتے ہیں alcoholism ہے drug addiction drug addiction جو اتنا سارا بڑھ گیا ہے ہمارے youth میں وہ کیسے ہو گیا ہے it's due to friends کوئی اگر کسی کو کہیں گے یہ لو slow poison ہے لو اپنے آپ کو برباد کرو گٹر میں پڑے ہوئے ملوں گے لو تو کوئی نہیں لے گا doesn't make sense لیکن friends کا circle جو ہوتا ہے اس چکر کے اندر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر خود بھی بگڑھتے ہیں وہ virus جو ہے بہت fast speed میں spread ہوتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کئی بار جو obscenity اور wrong things اور کئی ساری غلط چیزیں friend circles کے وعہ سے create ہوتی ہیں تو اگر کچھ حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم انسان ہیں بھائی we are not super men ہم robots نہیں ہیں ہم کوئی computers نہیں ہیں ہم پر اثر پڑتا ہے ماحول کا تو we have to keep ourselves in good circles اچھے لوگوں کے ساتھ اٹنا بیٹنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اس سب اچھے لوگ سب ایک طرف ہے برے لوگ ایک طرف ہے اس کا مطلب یہ ہے برے لوگوں کو کچھ بتانا ہے کہ نہیں بتانا ہے تو جا سکتے ہیں مل سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی تو بول رہا ہے نہیں کرنا ہے کرنا ہے نہیں کرنا ہے دیکھیں کیسا ہے کہ ہم سب کو company چاہیے we are social animals ہم اکیلے نہیں رہتے ہیں ہمیں ساتھ کوئی چاہیے تو کوئی تو چاہیے جس کے ساتھ میں اٹھو بیٹھو بات کروں دل ہلکا کروں تو کن کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا لیکن کبھی ان کو بھی بتانا ہے کہ بھئی don't do like this why are you wasting your life کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو دیکھو یہ مت کرو تو اچھی بات ہے share تو کرنا ہے پھر کیا ہوگی کہ یہاں پہ یہ circle بند ہے closed ہم لوگ بات نہیں کرتے ہیں کسی سے selfish selfish ہو گئے نا یہ لوگ تو پھر ان کو share کرنا ہے ان کے ساتھ ان کو بتانا ہے but on the other hand خود جا کے جب وہاں بیٹھیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو تھوڑے دنوں میں وہ بھی ویسے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں وہ بھی ویسے ہو جائیں گے یہ ہو گیا friend circle کے بارے میں بہت important ہے for effective studies آپ کو بلے دوستوں کا کیا حصر پڑتا ہے studies پر پڑتا ہے یہ ہو گیا point number 3 اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور like, share, comment اور subscribe کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے iplus tv بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے iplus tv آج ہی ڈیمانڈ کریں iplus tv free to air اور indian registered channel ہے